موسیقی موسیقی مکمل تفصیلات جس کو حکومت تھائیلینڈ اور ہائر ایڈوکیشن کمیشن فنڈ کر رہی ہے سکالرشپ کی سپورٹ اکیڈیمک فیلڈ اور وہ سبجکٹ جس میں ایچی سی سی جی آئی سکالرشپ آفر ہو رہی ہے الیجیبیلٹی کریٹیریا مطلوبہ ڈاکومنٹس آخری تاریخ اور اپلائی کرنے یعنی ایچی سی اور سی جی آئی سکالرشپ دونوں کے اپلائی کرنے کا طریقہ کار کیا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن چولابان گریجویٹ انسٹیٹیوٹ کا ہے جو سکالرشپ ہے تھائیلینڈ یہ تمام پاکستانی سٹوڈنٹس کیلئے اوپن ہے جو تھائیلینڈ میں ہائر ایڈوکیشن کمیشن کی ذریعے سکالرشپ حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کیلئے درخواست گزار یکم اگز تک اپلائی دے سکتے ہیں چولابان گریجویٹ انسٹیٹیوٹ کا یہ سکالرشپ جو ہے فلی فنڈڈ ہے اور ماسٹر کلاسز کیلئے جاری ہے ہائر ایڈوکیشن کمیشن نے ابھی حال ہی میں پاکستانی سٹیزنز کیلئے سکالرشپ کی اپرچونٹیز کا اعلان کیا تھا اپنے آفیشل ویب سائٹ اور ٹویٹر ایکاؤنٹ کی ذریعے جس کو نیچے میں نے آپ لوگوں کیلئے رکھا ہوا ہے جتنی بھی پوسٹ گریجویٹ سکالرشپ کیلئے اپلائی کرنے والے حضرات ہیں تھائیلینڈ میں جو کرنا چاہتے ہیں ان کو انکارج کیا جا رہا ہے کہ اس سکالرشپ کیلئے ضرور اپلائی کریں چولابان گریجویٹ انسٹیٹیوٹ جو ہے تھائیلینڈ یہ فلی فنڈڈ سکالرشپ ماسٹر کیلئے میل اور فی میل دونوں ایلیجیبل ہیں اپلائی کرنے کیلئے وائیڈ رینج میجر اویلیبل ہیں چولابان گریجویٹ انسٹیٹیوٹ میں اگر ہم ان اینا نٹشل دیکھیں تو یہ ڈگری ماسٹر کلاسز کیلئے ہے سکالرشپ سپورٹ فولی فنڈڈ ہے ہوسٹ کانٹری تھائیلینڈ ہے اور ادارہ چولابان گریجویٹ انسٹیٹیوٹ ہے الیجیبیلٹی پاکستانی ہونا شرط ہے اور فنڈڈ ایچی سی اور تھائیلینڈ گورنمنٹ نے کیا ہے ڈیڈلائن یکم اگست دو ہزار بائیس ہے سکالرشپ سپورٹ میں ٹیکس کوریج اور اس کے علاوہ آپ کی لئے کون کون سی فائننشل بینفیٹس ہیں اس میں سب سے پہلے آپ کا جو ٹیوشن فیس ہے وہ آپ سے نہیں لیا جائے گا منتلی فیس آپ سے نہیں لیا جائے گا ہیلت انشورنس کی گارنٹی ہے ائر ٹیکٹ ویزا فیس اور وہاں پر رہنے یعنی ایک ایموڈیشن کے خرچ خرچ اخراجات سارے ایچی سی اور سی جی آئی برداشت کریں گے جو ایکیڈیمک فیلڈ ہیں جن سبجکس میں آپ سکالرشپ حاصل کر سکتے ہیں ان میں سائنسز میں کیمیسٹری بائیالوجی بائیالوجیکل سائنسز مالیکیولر بائیالوجی انوائرمنٹل بائیالوجی انوائرمنٹل سائنسز میڈیکل سائنسز میں میڈیشن میڈیکل ٹیکنالوجی فارمیسی یا فارمیسیوٹیکل سائنسز اپلائیڈ بائیالوجیکل سائنسز میں انوائرمنٹل ہیلتھ اور انوائرمنٹل ٹیکس ایکالوجی کمیکل سائنسز ان شعبوں میں آپ ماسٹر سکولرشپ حاصل کر سکتے ہیں جہاں تک اہلیت کا میعار ہے سب سے پہلے تو یہ کہ آپ نے بیچلر میں دو اشار یا سات پانچ سی جی پی حاصل کیا ہو آپ کے عمر تیس سال سے زائد نہ ہو آپ نے انگلیش پروفیشنسی سٹیفیکیٹ انگلیش کا حاصل کیا ہو اور آپ نے سائنٹیفیک لیبارٹریز میں سائنسی ریسرچ بھی کی ہو اور اس کا ٹسٹیمون یا ٹرانسکرپ آپ کے پاس ہو آپ نے انگلیش پروفیشنسی کسی سابقہ یونیورسٹی کالج جس طرح کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اس پہ میں ایک ویڈیو بھی بنا چکا ہوں وہاں سے آپ نے پاس کیا ہو یا دو ریکگنائز لینگویجز پروفیشنسی ٹیسٹ جس کو ٹیفل یا آئلس کہا جاتا ہے ان میں سے کوئی ایک آپ نے پاس کیا ہو آپ سٹیٹمنٹ آف انٹینٹ دیں گے یعنی آپ کا ارادہ ہے کیا ارادے ہیں اور آپ کے کیا انٹرسٹ ہیں اس سٹیڈی میں اس کی اپلیکیشن بھی آپ پروائیڈ کریں گے جو مطلوبہ ڈاکومنٹس ہیں وہ یہ ہیں سٹیٹمنٹ آف پرپس جس میں آپ اپنے انٹرسٹ کون سی سٹیڈی میں آپ کی انٹرسٹ ہے اور کیوں ہے یہ ظاہر کریں گے ریسرچ پروپوزل دیں گے جو ریسرچ آپ نے کی ہے تمام ایکیڈیمک ڈگریز اور ٹرانسکریپس کی اٹیسٹڈ کاپیز پروائیڈ کریں گے دو عدد پاسپورٹ سائز فوٹوگراف دیں گے تین ریکمینڈیشن لیٹرز ایکیڈیمک یا پروفیشنل اگر آپ کسی جاب سے ریلیٹڈ نہیں ہیں تو اپنے ادارے کی طرف سے یعنی سکول کی طرف سے اگر آپ حاضر سروس ہیں تو آپ اپنے آپ کا جو بوس ہے ان کی طرف سے لیٹر آف ریکمینڈیشن میڈیکل سٹیفیکیٹ کیا آپ میڈیکلی بلکل فٹ ہیں سٹیفیکیٹ آف انگلیش لینگویج پروفیشنسی ٹیفل یا آئیلٹس اپنے ایمپلائر سے انو سی اگر آپ ملازم ہیں تو اور ایک کپی آپ سپریٹ سپائرل بینڈنگ میں ایچی سی کو سنٹ کریں گے یعنی کہ ہارڈ کپی اور آن لائن اپلائی دونوں آپ کریں گے سی جی آئی سکالرشیج یعنی شولبان گریجویٹ انسٹیٹیوٹ کا سکالرشپ فارم اور میڈیکل ہسٹری اور ریپورٹ نیچے میں نے آپ لوگوں کے لیے رکھی ہوئے ہیں انشاءاللہ ڈسکرپشن میں جائیں گے تو آپ کو کوئی کمی پیش نہیں آئے گے وہاں پر سی جی آئی اپلیکیشن فارم ہے وہ آپ فیل کریں گے میڈیکل ہسٹری اور ریپورٹ فارم ہے وہ بھی آپ کسی میڈیکل ڈاکٹر سے دستخط کرا کے بھیجیں گے اور آن لائن اپلائی کا ویب سائٹ سکالرشپ ڈاٹ ایجی سی ڈاٹ جیوی ڈاٹ پی کے اور اے ایو ٹی ایچ فارورڈ سلسٹ لاغ ان یہاں پہ جا کے آپ سب سے پہلے ریجسٹریشن کریں گے اپنا پروفائل بھریں گے اور پروفائل بھرنے کے بعد لرننگ اپرچونٹیز ایبروڈ یہ دیکھیں یہ آپشن آپ کے سامنے آئے گا اس پر کلک کریں گے اور پھر آگے جتنی اہدائیات آپ کو دی جاتی ہیں اسی کے مطابق آپ سبمیٹ کریں گے جب آپ اپلیکیشن سبمیٹ کریں گے تو آپ اس کی پرنٹ آؤٹ نکلوائیں گے اور پھر اپنے کالج یا یونیورسٹی سے یا اگر آپ ملازم ہیں تو پھر اپنے ایمپلائر سے اس کی سگنیچر کروا کے دیئے گئے پتے پہ آپ ہائیر ایوکیشن کمیشن کو بھیجیں گے اور اس کی ڈیڈ لائن جو ہے بہت قریب ہے بہت نزدیک ہے یکم اگست ہے یکم اگست سے پہلے پہلے یہ ویڈیو اگر خود آپ اس کیلئے لیجیبل نہیں ہیں تو اپنے دوستوں میں جلد از جلد بھیجیں وقت اس کیلئے مقرر کریں آج ہی بھیجیں تو بہتر ہوگا میں نے اپنے حصے کا کام کر دیا آپ مزید استفسار کرنا چاہتے ہیں ویڈیو آپ کیلئے کافی نہیں ہے تو نیچے آئیے ڈسکرپشن میں وہاں پہ انشاءاللہ سب کچھ آپ کو مل جائے گا چاہتے ہیں آپ سے اجازت کل تک اللہ وارس